دلی میں سرکار چلا رہی آم آدمی پارٹی نے اس بار پورے دمخم قصہ یوپی ویدھان سوا چنان میں اینٹری کی ہے اور چنانوی میدان میں اپنے امیدواروں کو اتار رہی ہے یوپی چنان میں آم آدمی پارٹی دھما کتار پرچار کر اپنی مجبوط موجودگی کا احساس کرا رہی ہے ایسے میں رازدانی لکنوں کے کینٹ سے آم آدمی پارٹی کی پرتیاشی فوجی عجی کمار اپنے چنانوی شویتر میں چنان پرچار کرتے نظر آئے راشتر کی سیوہ میں صدیف دھت پر رہنے والی فوجی عجی کمار اب یوپی کی جنتہ کے حط میں کام کرنے والی ہے آپ پرتیاشی آج عجی کمار نے اپنے ویدھان سوا شویتر میں آم جنتہ کے بھی جا کر پارٹی کا پرچار کیا اس دوران انہوں نے لوگوں کے پیچھ جا کر ان کی سمسیاؤں اور مدوں پر بات کی اس کے ساتھ انہوں نے لوگوں سے آم آدمی پارٹی کو جتانے کی اپیل کی اتر پردیش میں ویدھان سبح چنار چل رہے ہیں اور اگر میں یوپی کی راجدھانی لکھنو کی بات کروں تو یہاں سب سے زیادہ مہتوپون جو سیٹ ہے وہ ہے لکھنو کینٹ کی اس وقت ہم موجود ہیں اسی چھتر میں جہاں پہ ہمارے ساتھ آم آدمی پارٹی کے پرتیاشی عجی کمار جی ہیں آئیوں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا مدہ ہے ان کا اور اس بار لکھنو کی جنتہ کے لیے کس طریقے سے وہ کام کرنے والے ہیں بہت بہت دھنیواد آپ کا میں چینل سے بات کرنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ سے جانوں گی کہ ابھی تک آپ راشتر کے ہت میں کام کر رہے تھے دیش کی سیوہ کر رہے تھے اب آپ کو موقع مل رہا ہے راجنیتی میں آ کر جنتہ کے لیے کام کرنے کے لیے تو کیسا انوبھا ہونے والا ہے آپ کا سب سے پہلے آپ کے درشکوں کو میں نمشکار کرنا چاہتا ہوں اور ہم لوگ راجنیتی کا آدمی نہیں تھے لیکن جب دیکھا کہ عام جنتہ کے ساتھ جو بھی پیسہ آتا ہے لوگ کھا جاتے ہیں گلیاں ٹوٹی پھوٹی ہیں اگر یہاں کے آپ حال دیکھ لیں گے تو سڑک نہیں بنی ہے برسات میں کیا حال ہوتا ہوگا مجھے نہیں پتا آپ یہاں پہ جو لوگ کھڑے ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں جب یہ ساری چیزیں دیکھیں تو ہمیں لگا کہ آپ سسٹم کو بدلنے کے لیے سسٹم میں جانا پڑے گا اور باہر سے رہ کے ہمیں گالی دینے سے کوئی مطلب نہیں تو ہمیں سسٹم میں آ گیا اور اس بار کینٹ جسے ہم چھاونی چھیتر کہتے ہیں وہ فوجیوں کے ہی لیے ہوتا ہے اس لیے میں نے کینٹ سیٹ کا چناؤ کیا اور کینٹ سیٹ سے چناؤ لڑا رہے ہیں اور ہم لوگ جس مددوں کی بات کرتے ہیں ہم کبھی جاتی دھرم اور اس کی بات نہیں کرتے کیونکہ ہندوستان میں دو ہی جاتی ہیں دو ہی دھرم ہیں ایک ہے امیر اور ایک ہے گریب جو باقی راجنیتی پارٹیاں ہیں جات اور دھرم کے نام سے وہ ایک دوسرے کو لڑاتی ہیں اور اس کا فائدہ اٹھا کے راجنیتی کر رہی ہیں ہماری جو عام جنتہ ہے عام جنتہ کو راجنیتی سے کوئی مطلب نہیں ہے یہاں پہ الگ الگ دھرم کے الگ الگ جاتی کے لوگ رہتے ہیں لیکن سڑک کسی کے گھر کے سامنے نہیں بنی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کسی جاتی وشیز کے سامنے سڑک بنتی ہے اور کسی کے سامنے نہیں بنتی یہ جو پریشانی ہے یہ ساری گریبوں لوگوں کی پریشانیاں ہیں جو کی سرکار دھیان نہیں دے رہی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں سواست کی آج کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کا گریب آدمی کے گھر کا سب کچھ بھگ جاتا ہے اس کا جیور بھگ جاتے ہیں اس کی جمین بھگ جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ الاز ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ آدمی بھی نہیں رہا لیکن ہم لوگوں نے دلی میں کیا کیا کہ محلوں میں ہم نے کلینک کھول دیئے اگر کوئی چھوٹی موٹی بیماری آپ وہاں جائیے بینہ پیسے کا آپ کا الاز ہوتا ہے کوئی گمبھیر بیماری ہے آپ کسی بھی اسپطال میں الاز کراتے ہیں تو وہاں پہ سرکار جتنا بھی لائچ ہے 10 لاکہ 15 لاکہ 20 لاکہ وہ پیسہ سرکار دیتی ہے دیکھنے کو ملے گا کہ جو دلی کا موڈل ہے وہ اتر پردیش میں آم آدمی پارٹی لے کے آنے والی ہے بلکل وہ موڈل آپ کو یہاں دکھائی دے گا اور ہم لوگوں نے اپنے گارنٹی پتروں میں بولا ہم گارنٹی اس لئے بولتے ہیں کہ آدھرنی کیجری وال جی نے ستر گھوشنا پتروں میں وائدے کیے تھے جس میں سے ستر تو کیے ہی کیے دس اور کر دیئے انہوں نے اسی کام کر ڈالے جو کہ ان کے گھوشنا پتر سے زیادہ تھے تو اس بار ہم نے گارنٹی پتر بنایا ہے اور ہم نے یہ بھی لکھا ہے پورے اتر پردیش کے بزرٹ کا 25 پرتیشت ہم لگانے جا رہے ہیں اگر ہمارے بچے جو جس طرح سے ہم لوگوں نے دلی میں کیا سرکاری سکولوں کو کانونٹ سے بھی اچھا بنا دیا تو اگر ہمارے بچے اچھا پڑھتے ہیں لکھتے ہیں ان کی پڑھائی کے لیے ماں باپ کو پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑتا تو ہمارے دیش کی نیو جو ہے وہ مجبوط ہوتی ہے بچے پڑھلک کے آگے آئیں گے تو ہمارا دیش ترقی کرے گا اور بھی میں راجنیتک دلوں کی اگر بات کروں تو لکھنو کینٹ سے برجیش پاٹھک بھی لڑ رہے ہیں چناؤ وہ بھی جنتہ کے بیچ میں آئے ہیں اپنا پرچار کرنے اپنے وادوں کو جنتہ کے بیچ میں رکھنے کے لیے تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں وہ تو میرے سے ہار رہے ہیں پہلی چیز اور اگر وہ وادے کرنے ہیں تو وادے کیوں کرنے ہیں ان کی تو سرکار تھی ان کو تو پہلے سی کام کرنا چاہیے تھا اور کام کیا ہوتا تو اپنے آپ جیت جاتے وادے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تو آپ کی کیا مین مددے ہونے والے ہیں کیونکہ جو میں یہاں کا شیطر دیکھ رہی ہوں لوگ دیکھ رہی ہوں سڑکے اتنی خراب ہیں تو عام آدمی پارٹی کا جو مین مددہ ہے لکھنو کینٹ کے لیے وہ کیا ہے مددہ ہے دوائی پڑھائی صفائی ان تین چیزوں پہ تو ہمیں کام کرنا ہی کرنا ہے اس کے بعد ہماری جتنی محلائیں ہیں سب کو ایک ہزار روپے پرتی مہا ہم دیں گے کیونکہ اگر ہمارے دیش کی محلائیں مجبوط ہوتی ہیں تو گھر بھی مجبوط ہوتا ہے اسی طرح سے جو ہمارے بزرگوں ہیں ان کو ہم پینشن دیں گے اور جو ہمارے اٹھارہ سال سے اوپر بے روزگار یوک یوکتیاں ہیں ان کو نوکری ملنے تک ہم پانچ ہزار روپے پرتی مہا دینے جا رہے ہیں جس کو ہم بے روزگاری بھتہ کہہ سکتے ہیں اور جیسی ان کی نوکری ہم دلائیں گے نوکری دس لاکھ نوکرییاں ہر سال ہم دلائیں گے تو جیسی ان کو نوکری مل جاتی ہے تو پانچ ہزار بند ہو جائے گا اور ان کو اپنی تنخواں ملنے لگے گی یوپی کی اگر میں بات کروں تو زیادہ تب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عام آدمی پارٹی کی ابھی کوئی جگہ نہیں ہے مطلب جو چناؤی دنگل میں اگر ہم بات کریں تو سپا اور بھاجپا کو سب سے اوپر رکھا جاتا ہے اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں ان لوگوں نے یہاں پہ راج کیا ہے ہم لوگ پہلی بار پردیش کا چناؤ لڑ رہے اب دلی میں جو کتھیت بہت بڑی پارٹی ہے جو سب کچھ کر سکتی ہے اس کے پاس تلسمن کا دروازہ ہے کوئی بٹن دباتی سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن تین سیٹ سے زیادہ دلی میں جیت نہیں پائی آج وہ لوگ سب ڈرے ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے اگر ہنگ اسمبلی بنتی ہے تو آم آدمی پارٹی سرکار میں آ سکتی ہے کیونکہ چار سو تین سیٹ سے ہم لوگ لڑ رہے ہیں اور اگر ہمارے لوگ جیت کے آئیں گے اگر کا مطلب ہی نہیں ہے بہت سارے لوگ جیت کے آئیں گے کیونکہ ہماری پارٹی کسی بھی گنڈے موالی اس طرح کے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیتی پڑھے لکھوں کو ٹکٹ دیتی ہے وہ جیت کے آئیں گے جرور اور جب جیت کے آئیں گے تو ہماری بھی بھاگے داری یہاں سرکار میں ہو سکتی ہے جس طرح ہم پنجاب میں سرکار بنا رہے ہیں جس طرح ہم گوہ میں سرکار بنانے جا رہے ہیں اس طرح ہو سکتا ہے کہ یو پی میں بھی ہم آ جائیں اور دیکھیں ہر آدمی جو ہمارے ناغریک ہے وہ چاہتا ہے کہ جو کام چھیتر میں ہونا چاہیے جو ویدھائک کو کرنا چاہیے جو سبھاست کو کرنا چاہیے وہ کرتے نہیں ہیں یہ لوگ میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ایک سبھاست ایک ویدھائک اور ایک سانسد اپنی پوری ندھی اپنے چھیتر پر کھرچ کر دے تو پورے دیش کا وکاس ہو جائے گا چاہے وہ کسی پارٹی سے ہو لیکن یہ لوگ پیسہ کھا جاتے ہیں آج میں آئے ہوں فوجی ہوں میرے بچے سیٹلن ہیں میں پیسہ کامانے نہیں آئے میں کام کرنے آئے ہوں کیونکہ فوجی ہوں ایک بار کام کر کے دکھاؤں گا کینڈ میں کام کیسے ہوتا ہے جب ڈنڈا چلے گا سب کام کریں گے اور جب سب کام کریں گے تو لوگ اگلی بار سے کہیں گے کسی سینک کو ہی جیتا کے لاؤ کیونکہ اس بات جیتا ہے تو ہر جگہ سے لوگ جیتیں گے بہت بہت دھنیوار آپ کا ہماری چینل سے بات کرنے کے لئے تو یہ تھے ہمارے ساتھ فوجی عجر کمار جن نے بتایا کہ جس طریقے سے یہ لوگ دلی میں کام کرتے آئے ہیں کچھ وہی موڈل یہ لوگ یوپی میں بھی لانا چاہتے ہیں اور جنتا کے ہٹ میں جنتا کے وکاس کے لئے یہ لوگ یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں اب دیکھنا ہوگا آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ دس مارچ کو کیا نتیجے آتے ہیں اور کیا یہ جو دور ٹو دور پرچار ہو رہا ہے عام آدمی پارٹی کر رہی ہے بھاچپا کر رہی ہے اس کا کیا نتیجہ ہونے والا ہے آگے آنے والے سمیں میں کیا ہمیں پسند سنتوش کے ساتھ میں امیشوہ مائے بھاوے کنیوز لکھنا